اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے مانی، بینکنگ اور آر بیئی کی تو مانی کیا چیز ہے جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا جب مانی نہیں تھا جو ہمارے پاس گرنسی نوٹس ہیں نہیں ہوتے تھے آج سے دو ہزار سال پہلے یا چار ہزار سال پہلے تو تب کیا ہو رہا تھا تب اگر ٹریڈ کرنی ہے کسی کو یا کوئی چیز بیچنی ہے خریدنی ہے double coincidence of wants ضروری تھا تو ایک دوسری کی commodity خریدنے کے لیے دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت ہونی چاہیے اگر دو بندوں نے ٹریڈ کرنا ہے یہ essential تھا بارٹر سسٹم کے لیے کیونکہ money system سے پہلے بارٹر سسٹم تھا جیسے کسی ایک بندے کے پاس ایک کیجی ویڈ ہے گہوں ہیں اور دوسرے بندے کے پاس پانچ گھڑے ہیں تو وہ آپس میں کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کیجی جو ہے ویڈ دوں گا اور آپ مجھے پانچ پوٹس دے دیجئے تو یہ تھا double coincidence of wants تو coincidence ہونا چاہیے اس کو بھی یہ چیز چاہیے جو آپ کے پاس ہے دوسرے بندے کو اس کے علاوہ وہ چیز ہونی چاہیے اس کے پاس جو آپ کو چاہیے جو money ہے وہ intermediate ہے exchange process کا اس لیے اس کو medium of exchange کہتے ہیں تو اب کیا ہو گیا اگر آپ کو ایک کیجی ویڈ چاہیے اور آپ کے پاس پانچ پوٹس ہیں آپ کو پوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ روپیز ٹوئنٹی دے کے ایک کیجی ویڈ لے سکتے ہیں اور پوٹس کسی اور کو چاہیے اسے بیچ کے بیس روپے کما سکتے ہیں تو آپ کو ویٹ بھالے سے اگر آپ کو ویٹ ہی چاہیے سودہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پوٹس کا تو یہ کام کرتا ہے money basically اور money میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ currency کو ہی money مال لیتے ہیں ایسا نہیں ہے تو ایک تو currency جو ہے notes ہوتے ہیں جو سکھے ہوتے ہیں وہ تو money ہے ہی جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کے بعد جو bank account میں deposit ہوتے ہیں وہ بھی money میں آتے ہیں اور کافی اور چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہمیں demand deposits بھی کہتے ہیں جو bank میں deposits ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم demand کریں گے تو bank ہمیں وہ پیسہ دے دے گا تو different different طریقے کے کھاتے ہوتے ہیں current savings اس میں بھی جو پیسہ ہے وہ money کے اندر آ جاتا ہے تو یہ difference ہے money اور currency کے بیچ میں currency وہ چیز ہے وہ money ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور بہت liquid ہے currency اور notes کے form اور coins بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر ہم banks کی بات کریں گے banks کی especially lending کی جو functioning ہے جو banks ہوتے ہیں ان کا main source of income کیا ہوتا ہے دیکھو وہ پیسہ لیتے ہیں ہم سے اور کشی کو پیسہ دیتے ہیں تو جو difference ہے ایک depositor کو interest دے ڈھائی پرسنٹ سیوینگس پہ پانچھے پرسنٹ fix deposit پہ اور گیارہ پرسنٹ چارج کریں گے interest rate جس کو loan دے رہے ہیں تو وہ ان کا main source of income ہے جو difference ہے in interest rates میں credit یا loan کیا ہوتا ہے lending activity کی بات کر رہے ہیں کیونکہ کسی کو credit دینا یا loan دینا یہ ایک agreement ہوتا ہے جس میں جو lender ہے جو loan یا credit دے رہا ہے وہ borrower کو پیسہ دے سکتا ہے جیسے bank دیتے ہیں یا goods اور services بھی دے سکتا ہے اور وہ کیوں دے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس promise ہے future payment کا تو اگر آپ کے پاس ایک kilo پیاز ہے اور ایک kilo پیاز آپ کسی کو دے رہتے ہو کیونکہ وہ ایک میینے بعد وہ پیاز لوٹا رہا ہے یا پھر پیسے دے رہا ہے یا کوئی service provide کرے گا آپ کو تو وہ ایک طریقے کا credit یا loan ہے لیکن ہمارے دیماغ میں یہ ہوتا ہے جو پیسہ دیتے ہیں وہی credit یا loan ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم banks جاتے ہیں تو credit اور loan کا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ money کے علاوہ goods اور services کی return اگر future میں ہوگی future payment ہوگے تو اسے بھی credit اور loan کہتے ہیں اکیلا money transaction کوئی نہیں کہتے ہیں پھر ایک چیز آتی ہے collateral یہ lending کے لیے بہت ضروری ہے جو چیز ہم bank کے پاس گربی رکھتے ہیں as a guarantee کہ ہم پیسہ واپس دیں گے جیسے کسی نے loan لینا ہے وہ کئی بار جو farmers ہیں وہ اپنی زمین bank کو دے دیتے ہیں وہ گربی رکھتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ پٹواری سے فرد لے کے آتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں اور اس پہ loan چڑ جاتا ہے یہ credit ہوتی ہے کہ lender loan pay کرے گا اور جب loan pay کر دیتے ہیں وہ collateral asset واپس کر دیا جاتا ہے terms of credit تو terms of credit میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ہم terms and conditions کی بات کسی چیز کی تو terms of credit جب loan دے رہا ہے bank اس میں mode of repayment emi کے through full payment ہوگی یا کس form میں ہوگی money ہوگے goods اور services وہ term of credit ہے collateral کیا ہوگا کونسی documentation required ہوگی آپ کو income tax returns تو نہیں چاہیے lending کے لیے bank والے کئی برمانگتے ہیں interest rate کیا ہوگا یہ ساری چیزیں terms of credit میں آ جاتی ہیں پھر lending بھی دو طریقے کی ہو سکتی ایک تو formal لینڈرز ہوتے ہیں ایک informal لینڈرز تو formal لینڈنگ میں formal لینڈرز کونسی ہوگی banks یا cooperatives ہوگی تو یہ formal channel ہے ان کا proper documentation ہوتا ہے ان کو RBI Reserve Bank of India جو انڈیا کا central bank ہے سپر وائز کرتا ہے بھارت میں informal لینڈرز کونسی ہوتے جو informally پیسہ former لینڈنگ میں آ جاتے ہیں یہ unsupervised کے اوپر RBI کا supervision نہیں ہے اور عام طور پہ جو money lenders traders ہوتے ہیں وہ کافی high interest rate borrowing کے لیے لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں پنجاب میں بھی بات کریں تو 18% interest rate 24% interest rate money lenders آڑتی دیتے ہیں بیاس پہ پیسہ لیکن جو bank ہے وہ 11-12% اور کسانوں کو subsidies بھی دیتے ہیں تو ہمیں former lending کو promote کرنا چاہیے RBI کی بات کرتے ہیں جو central bank ہے اس کا supervision کے 3 چیزیں important ہیں پہلا یہ banks کو نردیش دیتے ہیں کہ آپ کے پاس minimum cash balance ہونا کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ bank کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ amount ہو کیونکہ اگر depositors جو ہے ہمارا پیسہ واپس دو تو bank سارا سارا پیسہ لوٹا سکے جتنے بھی بندے ان کے پاس آ رہے ہیں تو minimum cash balance تو ہونا چاہیے پھر یہ insure کرتے ہیں جو loan ہے banks وہ اکیلے بڑے بڑے ادیو پتیوں کو نہیں دے رہے پھلٹا small cultivators small scale industry یا چھوٹے borrower ہیں ان کو بھی loan دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں priority sector lending تو RBI یہ بھی insure کرتا ہے اس کے لئے rules and regulations جو گریب تب کے loan چاہیے پھر banks اپنی reports بھی submit کرتے ہیں RBI کو lending کے لئے جو بھی lending ان کی activity ہوتی ہے ان کی ساری information RBI کو جاتی ہے تو RBI اس طریقے سے monitor کرتا ہے لینڈنگ کا پیسہ کتنا واپس آ رہا ہے لگ کرزہ لے بھر نہیں رہے تو یہ ساری information RBI کے پاس جاتی ہے بینک وں لیکن اس کو اگر economic activity یا development کو لے کے آنا ہے تو credit تو چاہیے کیونکہ اور اسی لئے ہم کہتے کہ informal sources جو ہیں ان کو reduce کرنا چاہیے جو money lenders رو گیا رہا ہیں کیونکہ وہ بہت high rate of interest charge کرتے ہیں proper documentation نہیں ہوتی system کے باہر ہے RBI regulate نہیں cheap and affordable credit ہمیں promote کرنا چاہیے اپنی دیش میں development کے لئے جو beaker section ہیں ان کو former sector loans آنے چاہیے کیونکہ ہم لوگ تنتر میں رہ رہے ہیں equity and justice ہمارا motto ہے اور اس سے economic growth بھی ہوگا کیونکہ جو grief طبقہ ہے اگر ان کو loan دیتے ہیں ان کی productivity زیادہ وہ ان کا اتنا productivity use نہیں کر سکتے جتنا grief تبقہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس labor idol پڑا ہے جو grief تبقہ ہے weaker section ان کو rise ہونا ہے تو وہ تیزی سے rise ہو سکتے ہیں یہ marginal utility کا concept بھی ہے economics میں آگے پڑھیں گے اور banks جو ہیں یہ poor women غریب میں بن جاتے ہیں کیونکہ کئی گاموں میں کیا ہے سکیم چلتی ہیں سرکار سکیم ایسے طریقے کی پرموٹ کرتی ہے کہ self help بنے گا جو poor women ہے وہ اپنا 10 20 women اکٹھی ہوں گی اور ان کا ایک group بنے گا پھر انہیں without any collateral bank loan دے دیتے ہیں اور سب کی ذمہ داری ہوتی ہے loan پر وانہ اور ان کو interest rate بھی کم charge کیا جاتا ہے جس سے جو گریب طبقہ ہے اس کی empowerment اور financial stability ہو سکتی ہے improve